میں اکثر انسٹاگرام پہ بہت سارے پردے سے ریلیٹڈ پوسٹ دیکھتی ہوں جس میں عورت کے کردار کو جو ہے وہ پردے کے بیس پر جج کیا جاتا ہے تو آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک عورت کا کردار جو ہے وہ پردہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا شریف لڑکی جو ہے وہ پردے میں بھی شریف رہے گی اور بینا پردے کی بھی شریف رہے گی موسٹلی گرز جو ہے آج کے ٹائم میں انہوں نے پردے کو ایک پیشن بنا لیا ہے جتنی بھی آپ کو گرز ملے گی وہ اللہ کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے بائی فرنڈ سے ریسٹورن میں ملنے جانے کے لیے برکھا پہنتی ہے اور یاد رکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن موسٹلی گرز جو ہے وہ برکھے کو اپنے گناہ چھپانے کے لیے پہنتی ہے تاکہ ان کو کوئی برکھے میں پہچانے نہیں اور برکھا پہن کے وہ پھر ریسٹورن میں بھی جاتی ہیں ہوتلز کے روم میں بھی جاتی ہیں اور بوائیس کے ساتھ اپنے ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ انسٹاگرام پر ڈی پی بھی اپلوڈ کرتی ہیں اور آج کے ٹائم میں جو ہے وہ بہت ساری ابائیہ پہن کر گرز جو ہے وہ ریلز بنا کر بھی ڈانس کر رہی ہیں میں نے بہت ساری برکھے والیوں کو اویو کے ہوتل میں جاتے دیکھا ہے اور بہت ساری میں نے بنا برکھے والیوں کو پاک داون پایا ہے تو ایک برکھا کبھی بھی ایک لڑکی کا کریکٹر ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے شرم اور حیاء انسان کے دل میں اور اس کی آنکھوں میں ہونی چاہیے اس کی تربیت میں ہونی چاہیے بہت ساری یوٹیوبرز انزو اونلی ہجاب میں ویڈیو بناتی ہیں لائبہ فاطمہ رلد شاہ سلطان اور بھی کافی ہیں تو آپ لوگ کہہ دیں کہ ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو ان آبائیہ پہنچانے کے لئے